اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اندانی والی انپارمیٹی ویجو کنٹوکیشن آپ دون تک بروقت پہنچ سکیے ویجو کو سکپ نہ کیجئے اند تک دیکیے تو آئیے ویجو شروع کرتے ہیں رحمان الرحیم غلام عباس کیلی گرافیسٹ آج میں آپ کو بہت خوبصورت بات بتانے والا ہوں پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے اردو کی تو اس بات کو پورا سن لیں دیکھیں اردو ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت اور جاندار بنانے کے لیے میں نے چھ سٹار بنائے ہیں جیسے یہ دو سٹار آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں ان دو سٹارز کو آپ نے سمجھنا ہے پھر تیسرا سٹار چوتھا سٹار پانچوہ اور چھتا یہ چھ سٹار جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی اب دیکھیں پہلا سٹار میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے لفظ اور حرف کی بھی باڈی ہے پچاس پرسنٹ ٹیل پچاس پرسنٹ ہیڈ یہ جو حرف ہے یہ ان کو میں نے نام دیا ہے ٹیل یعنی کہ دم یہ حروف کی یا لفظوں کی دم بناتے ہیں اور یہ جو نیچے والے ہیں یہ کیا بناتے ہیں جی یہ سر بناتے ہیں یہ دم بناتے ہیں اور یہ سر بناتے ہیں اب یہ پانچ چھ لیٹر حروف نیچے والے ہیں اور پانچ ٹیل والے حرف ہیں اب تیسرا سٹار آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی لائن کا کنسپٹ یہ جو تیسرا سٹار ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں لائن کا کنسپٹ اس کو میں نام دے رہا ہوں سٹار تھری اور اس کو لائن جب تک آپ لائن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اردو کی ہینڈ آئٹن ٹھیک نہیں ہوگی تھرٹی نائن حروف ہیں اردو کے اندر کم ہو بیش ہم نے بائیس سیکھنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم بے کو سیکھ لیں گے تو بے کی پوری فیملی ہمیں لکھنا آ جائے گی جیم کو سیکھ لیں گے تو جیم کی پوری فیملی ہمیں لکھنا آ جائے گی تو ہم نے بائیس حروف کو سیکھنا ہے بائیس حروف تھرٹی نائن حروف میں سے صرف ایک حرف ہے میم جو لائن سے نیچے جائے گا باقی تمام حرف لائن کی اوپر اب ایک ٹپیکل پینٹروم حاصل ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ وہ لائن سے نیچے لکھتے ہیں ان کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے ان کے پاس جگہ زیادہ ہوتی ہے وہ لائن سے نیچے لکھ کے اس کو حرف کو ایک بیلنس میں لے آتے ہیں لیکن جب بچہ کلاس میں لکھتا ہے تو اس کی اصول مختلف ہوتے ہیں اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے بچے کے پاس جگہ تھوڑی ہوتی ہے پینٹر کے پاس جگہ زیادہ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے بینر پہ لکھتا ہے اور بڑے بڑے دیواروں پہ لکھتا ہے پوسٹر پہ لکھتا ہے اب بچے کے پاس صرف تھوڑی سی جگہ ہے بچے کے پاس کتنی جگہ ہے جی یہ دیکھیں یہ لائن شروع ہو رہی ہے یہ تو ابھی میں نے کھلی لائنیں لگائی ہوئی ہیں آپ کے پاس جو پیپر ملتا ہے آپ کو وہ تنگ لائنیں ہوتی ہیں بچے کے پاس اتنی جگہ ہے اب بچہ کیا کرتا ہے بچہ یہاں سے شروع کرتا ہے ایسے لائن سے نیچے آ جاتا ہے اوپر یہ جگہ خامخا خالی پڑی ہے یہ جگہ تو کسی کام کی نہیں ہے اب نیچے جب آئے گا ایدھر کوئی بھی لفظ ایسے لکھنا پڑ جائے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا مکس ہو جائے گا جب بچہ یہاں سے ایسے کرتا ہے تو یہاں سے کوئی بھی لفظ بچہ جب لکھتا ہے تو اس کی جو ہے نا ترتیب خراب ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ یہاں سے لکھے گا سواد کو ایسے تو نیچے جتنا بھی مشکل لفظ ہوگا بڑا لفظ ہوگا اس کی ترتیب خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ حرف لائن کے اوپر میں نے لکھے ہیں اور یہ میں لائن سے کر نیچے اتر رہا ہوں تو یہ ہر لائن کا اپنا ایریا ہے جب یہ سین نیچے جاتا ہے یہ دوسری لائن کے ایریا میں چلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسری لائن کے ایریا میں آپ ایدھر لفظوں کو ڈسٹارب کرے گا اپنی لائن میں اگر رہے گا تو زیادہ خوبصورتی ہوگی پھر ہم لفظوں کے طرف آتے ہیں اردو میں حروف صرف میم لائن سے نیچے آئے گا اور لفظوں میں سلائیڈ والا رے یہ دیکھیں اردو میں دو رے ہوتی ہیں ایک سادہ رے اور ایک سلائیڈ والی رے یہ جو سلائیڈ والی رے ہے یہ بھی لائن سے نیچے آئے گی اس کے علاوہ کسی چیز کو آپ نے لائن سے نیچے نہیں لکھنا نکتے وغیرہ لائن سے نیچے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں سلائیڈ والا سین ایک سادہ رے ہوتا ہے اردو میں اور ایک سلائیڈ والا رے ہوتا ہے تو آپ نے سلائیڈ والے رے کو لائن سے نیچے لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ سادہ رے آتی ہے اور کہاں پہ سلائیڈ والی رے آتی ہے کس جگہ پہ سادہ رے آئے گی اور کس جگہ پہ سلائیڈ والی رے آئے گی اس پہ علیدہ ایک لیکچر ہے آپ اب یہ دیکھیں کہ کچھ حروف کو میں نے لائن کے اوپر لکھا ہے پھر لائن سے نیچے بھی لکھا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی حرف زیادہ خوبصورت اٹریکٹیو لگ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا جی لکھائی موتیوں میں جڑی ہوئی نظر آئے تو موتیوں میں جڑے جڑی ہوئی لکھائی ایسی ہوتی ہیں اگر آپ موتیوں کے بھی دیکھیں وہ لائن کے اوپر ہوتے ہیں بالکل لائن میں ہوتے ہیں لائن سے نیچے جب بچہ اترے گا تو وہ کسی حرف کو لائن سے نیچے جب اترے گا تو وہ سواد کا جو یہ جو سرکل ہے اس کو سواد کے سرکل کو اتنا نیچے لے آئے گا تو لام کے سرکل کو اتنا نیچے لے آئے گا اب دیکھیں یہ ایم بیلنس ہو گیا اب بچے کو آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ سرکل اتنا نیچے ہو تو پلیز اس اصول سے آپ ہٹیں آپ صرف لائن کے اوپر لکھیں یہاں سے شروع کریں یہ دیکھیں ایسے لائن کے اوپر لکھتے ہیں بچے کو اب پتہ ہوگا کہ میں نے لائن کے اوپر ہی رہنا ہے اب بچہ کبھی بھی لائن سے نیچے اترے گا اور جب بھی کوئی ایسا حرف آئے گا تو بچہ لائن سے نیچے اترے گا اور اس سے پیراگراف میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا اس پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا آپ اس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں تو آپ دیکھیں گا کہ لکھائی 50% تو یہاں بھی ٹھیک ہو جائے گی انہی پوائنٹ کو سمجھتے ہوئے اب اس پہ میرے کافی لیکچر پڑے ہوئے میرے چینل پہ کافی پڑے ہوئے چینل ویڈیوز آپ دیکھیں کہ حرف میں کیسے لکھوں گا یہ دیکھیں یہ سٹروکس ہیں یہ سر بنایتے ہیں اور یہ سٹروکس دوم بناتے ہیں تو دوم کی پہلے پریکٹس کیسے بچے کو کروانی ہے یہ ایسے پریکٹس آپ کروائیں گے یہ دیکھیں یہ انٹی کلاکوی شیپ آف مون میں نے بنائے ہیں یہ کلاکوی شیپ آف مون بنائے ہیں اس کی مدد سے پھر یہ حرف لکھے جائیں گے آپ دیکھیں گا ذرا دیکھیں میں سین لکھنے جا رہا ہوں تو یہاں سے یہ والا سٹروک میں اٹھاؤں گا سین کے چھوٹے چھوٹے تین دندانے چھوٹا لف پھر شیپ آف مون ایسے سیپ کے بیچ کی پریکٹس کروائی جاتی ہے بچے کو یہ پھر چھوٹا لف اور شیپ آف مون آپ یہ والا سٹروک بھی اٹھا سکتے ہیں سیپ کے بیچ کے لئے یہ ایسے ادھر سے ڈوٹ لگاتے ہو پھر شیپ آف مون تو جو طریقہ آپ کو پسند ہے این اگر لکھنا ہے تو یہ ایسے اور اس کے ساتھ شیپ آف مون یہ حمزے والا سٹروک اور اس کے ساتھ شیپ آف مون اب دیکھیں اس کے دو پارٹس ہیں نون کے چھوٹا لف اور شیپ آف مون لام کے بڑا لف اور شیپ آف مون یہ چھوٹی یہ میں لکھ رہا ہوں کرچہ سیپ پلاس شیپ آف مون اب بچہ آپ کو بول کے بتائے گا اب یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر اس کے دماغ میں بنتی ہے ہاتھوں سے وہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے لگن ہم سمجھتے ہیں کہ تصویر ہاتھوں سے بند رہی ہے اگر تصویر ہاتھوں سے بنتی تو جن جن کے پاس ہاتھ ہیں سب تصویر بنا لیتے تو جب میں کہتا ہوں پیالی تو میرے دماغ میں پیالی کی شکل بنتی ہے اب دیکھیں سین جب بچہ لکھے گا چھوٹے چھوٹے تین دندانے بچہ آپ سے خود کہے گا چھوٹے چھوٹے تین دندانے چھوٹا لف اور شیپ آف مون اسی طریقے سے یہ سیپ کا بیٹ چھوٹا لف شیپ آف مون اب بچے کے دماغ میں شکل واضح ہو رہی ہے پیالی کی شکل سے بچہ واقف ہے جب پہلے بچہ لکھتا تھا تو اس کو سین کی شکل کا پتہ نہیں چلتا تھا آپ اسے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے دندانے یہ والے بھی نہیں بنانے یہ عربی دندانے ہیں سٹیپ وائز دندانے بنانے ایک سٹیپ دوسرا سکیپ تیسرا سکیپ چھوٹا لف شیپ آف مون اب بچہ سین کی شکل سے واقف ہو رہی ہے دیکھیں چھوٹے یہ کی شکل ترچہ سی پلاس شیپ آف مون سیپ کا بھی چھوٹا لف پلاس شیپ آف مون تو اس طریقے سے آپ نے حرف لکھنا ہے پھر لفظ لکھنا ہے پھر جملہ لکھنا ہے پھر پیرا گراف لکھنا ہے پھر پیپر کی پرزنٹیشن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ رہیں مجھے کومنٹ میں بتاتے رہیں کہ کون سی چیزیں آپ کو مزید میں بتاؤں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ ناظرین میرے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک آنکھ کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اندہ آنے والے پر میٹے ہو ایڈوکیشنل ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک ور وقت ملت سکے تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس فار واشنگ